یحییٰ بن آدم نے بیان کیا کہا ہم کو اسرائیل نے خبر دی انہیں ابو حسین نے انہیں ابو صالح نے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرو بن لحی بن قما بن خندف قبیل خزا کا باپ تھا صحیح بخاری حدیث عمرتین 1520 شوئیب نے خبر دی ان سے زہری نے بیان کیا انہوں نے سعید بن مصحب سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ بہرائے وہ اونٹنی جس کے دودھ کی ممانعت ہوتی تھی کیونکہ وہ بتوں کے لیے وقف ہوتی تھی اس لیے کوئی بھی شخص اس کا دودھ نہیں دھوتا تھا اور صائبہ اسے کہتے جس کو وہ اپنے معبودوں کے لیے چھوڑ دیتے اور ان پر کوئی بوجھ نہ لاتا اور نہ کوئی سواری کرتا انہوں نے کہا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمرو بن عامر بن الحی خزائی کو دیکھا کہ جہنم میں وہ اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا اور یہی عمرو وہ پہلا شخص ہے جس نے صائبہ کی رسم نکالی صحیح بخاری حدیث نمبر 3521